بانگلہ دیش پاکستانی جیلوں میں قید اپنے شہریوں کو واپس لینے سے انکار کرتے ہوئے انہیں اپنا شہری ماننے سے بھی مکر گیا ہے سفری دستاویزات کی آدم فراہمی اور ویزا کی مدت ختم ہونے پر پاکستانی جیلوں میں موجود بارہ بنگلہ دیشی حکومت کی جانب سے تاون کے منتظر ہیں تاہم حکومت کی جانب سے مکمل بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بنگلہ دیش ہائی کمیشن نے سسائم پوری کرنے والی شہریوں سے مطلق کہا ہے کہ وہ ہمارے شہری نہیں ہم انہیں واپس نہیں لیں گے بنگلہ دیشی قیدیوں میں محمد ایوب والد عبدالغنی محمد صفتر علی والد محمد عبداللہ شامل ہیں تمام قیدیوں کے قیسوں کا فیڈرل ریویو بارڈ جائزہ لے چکا ہے فیڈرل ریویو بارڈ کے سربراہ جسٹس عزمت سعید ہیں اس سے قبل بنگلہ دیش کی جانب سے دوہزار پندرہ میں ایک سرحدی معاہدہ کیا گیا تھا جس کے بعد بنگلہ دیش انکلیوں میں رہنے والے تقریباً پندرہ ہزار افراد نے بھارتی شہریت حاصل کر لی تھی دوہزار ستھرہ میں بنگلہ دیشی وزیر آزم نے برمی رہنما آنگ سانگ سوچی کو ایک ذات خط میں روہنگیاں مسلمانوں کو واپس لینے کا کہا تھا اور اس میں شیر خسینہ باجد نے لکھا تھا کہ میاں مار کو پناہ گزینوں کو واپس لینا چاہیے کیونکہ وہ ان کے اپنے لوگ ہیں دنیا میں گئی ممالک کی جانب سے سنگین چرائے میں ملوث شہریوں کو واپس لینے سے انکار کی مثالیں تو موجود ہیں لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی بھی ملک کی جانب سے اپنے ان شہریوں کو واپس لینے سے انکار کیا گیا ہے جن پر کوئی سنگین الزام نہیں ہے موسیقی